اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خاص طور پر امام الزمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ان کے جدہ شہزادی کونین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی آمد کی بے انتہا مبارک بات پیش کرتے ہیں مومنین کی خدمت میں یوم مادر جو حقیقی معنوں میں بیس جمادیس ثانی ہیں مادر جی جو حقیقی معنوں میں بیس جمادیس ثانی ہیں اس کی مناسبت سے دو اہم ترین شہزادی کونین کے عمل لے کر آئے ہیں دونوں شہزادی کی یہ تسبیح کے جو عمل ہیں یہ ایسے عمل ہیں کہ ایک تو شہزادی کی آمد کا دن ہے شہزادی کی آمد کی شب ہے بیس جمادیس ثانی اور شب بیس جمادیس ثانی میں مومنین کسرت کے ساتھ اس عمل کو ان دو تسبیحوں کو پڑھیں یقین جانے یہ دو تسبیح فاطمی ایسی ہیں یہ دو درود فاطمت الزہرہ صلی اللہ ایسے ہیں کہ اگر کسی نے شہزادی کی آمد اور شب آمد میں بیس جمادیس ثانی اور اس کی شب میں ان تسبیحوں کو پڑھ لیا تو خدا وند مطال اپنے باب قبولیت کو ان کے لئے کھول دے کیونکہ شہزادی کونین کی آمد کی شب بھی ہے اور دن بھی ہے اور یہ دو تسبیح بھی ہیں سب سے پہلی جو تسبیح ہے یہ خود اللہ کے رسول کی تسبیح ہے جو اللہ کے رسول کا معمول تھا جناب سیدہ کیلئے کہ اللہ کے رسول دروازے سیدہ پر کھڑے ہو کر ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد کہتے تھے یہ ایک تسبیح ہے اور یہ تسبیح نہیں یہ کلام الہی ہے یہ حدیث قدسی ہے یہ اسم آزم ہے یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے مومنین کو چاہیے کہ شب آمد شہزادی کونین اور بیس جمادی ثانی کے دن ایک ایک تسبیح یعنی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹائمز اس کی تلاوت کریں اور اول و آخر تین تین مرتبہ دھروت پڑیں یقین جانئے فقط ہنڈرڈ ٹائمز اس تسبیح کی تلاوت کرنے کے بعد ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد خداوند مطال بحق شہزادی کونین آپ کی ہر حاجت قبول کرے گا آپ کی ہر مشکل و پریشانی کا خاتمہ کرے گا اور جو بی بی کی دوسری تسبیح ہے اس کے لئے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ بیس جمادی ثانی کے دن مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یعنی دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ غسل لازمی کریں کیونکہ بی بی کی آمد کا دن ہے عید ہے یہ مومنین کی عید ہے روز مادر ہے مدرز جے ہیں سب سے پہلے مومنین غسل کریں اس کے بعد وضو کر کے دو رکعت نماز شہزادی کونین کی بارگاہ میں حدیہ پیش کریں دو رکعت نماز حدیہ پیش کرنے کے بعد آپ نے تسبیح بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہہ پورے احتمام کے ساتھ پڑھنا ہے تسبیح بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد آپ نے خدا بند متعال کو حد کے زہرہ کا واسطہ دے کے دعا کرنی ہے شہزادی کی آمد کے دن کا واسطہ دے کے دعا کرنی ہے اس عید کے دن کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے آپ یقین جانی آپ یہ عمل کر کے اپنے مسلح سے ہٹے رہے نہیں پائیں کہ خدا بند متعال آمد شہزادی کونین کے صدقے میں آپ کو آپ کی حاجت اس تسبیح کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے عطا کر دے گا امید کرتے ہیں مومنین و مومنات کی اکثریت شبہ بیس جمادیستانی اور بیس جمادیستانی کے دن ان دو تسبیحات کو لازمن پڑے گی اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی مشکل پریشانی آفت کیا بلا ہو آپ اس تسبیحات کو لازمن پڑے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں